آدھا دوستو میں آپ کے ساتھ زفر صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں پی آر بھی جس طریقے سے 22 جنوائی 2024 کا دن تو سب کو ہی یاد ہوگا یہ دن اس لیے یاد ہوگا کیونکہ 6 دسمبر 1992 میں بابری مسجد کے ڈھاچے کو دھوست کرنے کے بعد رام مندر کا مدہ دیش کے بڑے مدہوں میں رہا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلتا رہا جس پر سنوائی کرتے ہوئے دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے اس ویوادی زمین پر یہ فیصلہ دیا کہ رام مندر کا نرمان جو ہے وہ یہاں پر کرایا جائے اور کیندر میں موجودہ سرکار جو ہے کو نردیش دیئے گئے کہ ٹرسٹ بنائے اور رام مندر کا کام شروع ہو جائے رام مندر کا کام شروع ہوا اور نرمان ہوئی رہا تھا کہ اسی بیچ لوگ سبا کی جنجناہٹ جو ہے وہ سنائی دینے لگی اور لوگ سبا چناؤ کا سمیں بیچ میں آ گیا تب ہی کیندر میں موجودہ سرکار جن کے دوارہ ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے دیش میں ایک بار پھر بھگوا لہرائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس نعرے کو پورا کرنا تھا تو اسی بیچ جلد بازی میں رام مندر کی پران پتشتہ 22 جنوری 2024 کو کی گئی چاروں شنکر اچارے اس بات سے ناراض تھے کہ پورا مندر تو بنا ہی نہیں ادورے مندر میں پران پتشتہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا جس سے دیش میں کوئی سنکٹ آ سکتا ہے لیکن پردان منتری نرن روندی آخر کسی کی سنتے تھوڑے نہ ہے وہ اس لیے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کی پران پتشتہ کر دی گئی چھے مہینے بھی نہیں بیتے اور پہلی برسات میں رام مندر کی چھت ٹپکنے لگی اب یہ سوال تو بنتا ہے کیونکہ جب چاروں شنکر اچارے یہ منہ کر رہے تھے کہ رام مندر کی پران پتشتہ ابھی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پردان منتری نے کسی کی نہیں مانی اور یہ کہا کہ چاروں شنکر اچارے اگر نہیں آتے تو نہیں آئیے کیا برک پڑتا ہے رام مندر کی پران پتشتہ جو ہے وہ 22 جنوری کو ہوگی اور ہوئی تمام لوگ وہاں پر پہنچے تمام وہاں پر امبانی اڈانی اس طرح کے تمام اور سیبلیٹری جتنے بھی ہیں یعنی کہ فلمی دنیا کے جو ستارے ہیں وہ بھی تمام لوگ وہاں پر پہنچے اور رام مندر کی پران پتشتہ ہوئی قریب دو ہزار کروڑ میں بنے رام مندر کی چھت پہلی بارش میں ٹپکنے لگی قریب سو کروڑ میں بنے رام مندر کے پاس جو پت یعنی کہ جو وہاں پر سڑک بنائی گئی تھی پہلی بارش میں جگہ جگہ سے دھس گئی آیودیا رام مندر کے نام سے جو پہچانا جاتا تھا آیودیا کے جو جکشن بنایا گیا وہاں کی باؤنڈری جو کی گئی تھی مندر کے پاس پہلی بارش میں گر گئی بی جے پی نے پربو رام کے نام پر جو گھوٹالا کیا ہے اب وہ سامنے آ رہا ہے اس بہترچار کے بارے میں جو ہے پربو رام پہلے ہی جانتے تھے اس لیے بی جے پی کو آیودیا اور یو پی سے ہروا دیا اب یہ سوال جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے ہیں کیعنی کہ رام جو ہے وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرشتہ جار کیا کیونکہ رام جو ہے اس کو وہ تو سب کچھ جانتے ہیں لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ رام سب کچھ جانتے ہیں تو رام کو پہلے ہی پتا تھا کہ میرا مندر جو ہے وہ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ چھے مہینے کے اندر چھٹا پکنے لگی گی اس لیے جو ہے آیودیا سے ان کی بہت بری ہار ہوئی ہے جس کے نام پہ پورے دیش کے اندر آیودیا کے نام پہ ڈنگ کا پیٹا جا رہا تھا پانچ مہینے میں پہلی ہی ہلکی بارش میں جو ہے وہ رام مندر کا گرب پانی سے بھر گیا سڑک دھس رہی ہے دیوارے گر رہی ہے دھرم شالہ میں پانی بھر آیا ہے آخر جواب کون دے گا مانسون ابھی ٹھیک سے آیا بھی نہیں اور رام مندر کے مکھے پجاری ستیندر جیند داس جی نے مندر کے نرمان کارے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جولائی دوہزار پچیس میں کام پورا ہونا سمبھو ہے ساتھ ہی ان کا ایک بڑا کھلا سا وہ کرتے ہوئے کہا کہ رام للا جہاں پر ویراجمان ہے وہیں پہلی بارش میں چھت سے پانی ٹپکنے لگا مندر میں بارش کا پانی بھر گیا مندر میں پانی بھر آیا ہے لیکن دیش کے ہندو سماج کے جو جاگرک لوگ ہیں اب لوگوں پر سرکار پر سوال لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ موڈی سرکار کو اتنی جلدی کیوں تھی رشتہ کرائی جائے لیکن پردھان منتری موڈی کو لوگ سبا چناؤ مندر پر ہی لڑنا تھا پھر کیا تھا کہ شوشل میڈیا پر بوال شروع ہو گیا اور لوگوں نے چھٹکی لینی شروع کر دی اب لوگوں نے کس طریقے سے چھٹکی لینی وہ بھی ہم آپ کو پڑھ گا بتائیں گے ایکس یوزر ہے نند لال پاسوال لکھتے ہیں کہ پہلے پیپر لیک اور اب مندر لیک یعنی کہ اس طریقے سے پورے دیش کے اندر پیپر لیک کو لے کر جو ہنگاوہ مچا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے یوزر نے لکھا ہے کہ پہلے پیپر لیک اور اب مندر لیک ایک دوسرے ایکس یوزر ہے انوپ شرما لکھتے ہیں کہ کوئی گجراتی ٹھیکے دار ہوگا دھنڈا مندہ نہیں ہونا چاہیے ایک یوزر اور ہے مکیش لکھتے ہیں یعنی اب لگ بگ یہ صاف ہو چکا ہے کہ موڈی نے صرف لوگ سبا چناؤ جیتنے کے لیے آدھے ادورے مندر کی پران پتشتہ کی تھی اور اس طرح کے آدھے ادورے مندر کی پران پتشتہ کروانی موڈی اور دیش کو بہت بھاری پڑے گا ایکس یوزر وکاس گوھر لکھتے ہیں کہ لیکیج کی سرکار رام مندر کو بھی نہیں چھوڑا یعنی کہ لیکیج کی سرکار ہے ایکس یوزر پر ایک کرشنا کمار ہے لکھتے ہیں کہ بھگوان بھی بھاجپا سے ناراض ہے تو کیا رام مندر کا جو ڈراما بھاجپا نے رچا تھا وہ ڈراما بھی کہیں نہ کہیں جنتہ کے سامنے آگیا ہے یعنی کہ جب تیسری بات جب پردان منترین اندر موڈی نے لوگ سبا چناؤ لڑنے کی ڈھانی تو شروع کہاں سے ہوا تھا سب کو پتائے مندر مسجد گائے گوبر کچھ بھی ان سے نہیں بچا اور آخر میں جا کر یہاں تک کہہ دیا منگل سوتر اور اس سے بھی نئی بات بنی تو یہ کہا کہ وپکش کو مجرا کرنے کے لئے تو یعنی کہ میں سے شروع ہوئے تھے اور مجرا پر مسجد مندر سے شروع ہوئے تھے اور مجرا پر آ کر کہانی ختم کی لیکن ہر بھاشا میں پردان منتری یہ بولنا بلکل نہیں بولتے تھے انہوں نے تمام جتنی بھی سبھائی کی اس میں یہ کہا کہ اس بار رام اور رحیم کی لڑائی ہے تو رام کے نام پر جنہوں نے راجنیتی کی رام کا مندر تو صحیح سے بنا لیتے دو سو کروڑ کا مندر چھ مہینے بھی نہیں چلا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ یہ لوگ یعنی کہ جو بھاجپا کے لوگ ہیں یہ ڈھونگی ہے پاکھنٹی ہیں یعنی کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں میں ایک پترکار ہوں میں ایسا نہیں کہہ سکتا لیکن لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ یہ صرف ہندو کے نام پر ڈھونگ رچ رہے ہیں یعنی کہ رام کا مندر جس کے اوپر پورا چناؤ کیا اور پورے دیش کے اندر جو ہے رام رام کا جاپ جپا اور یہاں تک کہ جس دن لوگ صبح چناؤ کے یعنی کہ ساتھوے چرن کی ووٹنگ ہو رہی تھی پورے دلی برد کے اندر پوسٹر لگائے گئے تھے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے تو آخر رام کو لانے والے کون ہیں کیونکہ لوگوں نے بہت سارے جو ہندو سماج کے لوگوں نے اس کی آلوچنا بھی کی تھی کہ رام تو صدیوں سے ہے رام تو سب کو لے کر آئے ہیں تو پردان منتری موڈی رام کو کیسے لاسکتے ہیں ایک سوشل میڈیا پر آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی کس طریقے سے رام کو چھوٹا اور موڈی کو بڑھا کر دکھائے گیا اور رام کی انگلی پکڑ کر موڈی جی گھما رہے تھے تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا موڈی جی ایک چھوٹے بچے کو ٹوفی دلوانے لے جا رہے ہیں تو اس طرح کی تمام جو لوگوں نے اپنے اپنے رائے بھیجی تھی کہیں نہ کہیں ان تمام رائے کا جو ہے آج بندہ پھوڑ ہو گیا اور آج تمام اخبار کی سرکھیوں میں جو ہے رام مندر کا ذکر ہے چاہے وہ آیودیا کے نام سے وہاں کے جو لوکل اخبار ہے انہوں نے اور تمام ٹی وی چینلز پر صبح سے جو ہے یہی مددہ چل رہا ہے کہ آخر کیا ہوا تھا رام مندر پر آخر اتنا ہلکا کام کیوں کیا گیا جہاں پر رام لیلا کی مورتی وراجمان ہے وہیں سے چھت کیوٹ اپ کی کیا رام بھی ان سے ناراض ہے تو اس طرح کی تمام اپڈیٹس کے لئے جڑے رہیے اور ایسی اس پوری خبر کو دیکھ کر آپ کیا کچھ سوستے ہیں کمنٹ بوکس میں اپنے رائے ضرور دے دیکھتے رہے پیار بھی